وہاں سے پیغام آیا اور میسیجز ایکسچینج ہوئے عمران خان کو میسیجز بھیجے جا رہے ہیں اور عمران خان کے ساتھ جو ڈائیلوگز کا عمل ہے اسلام علیکم جی میں ہوں زین علی ناظرین چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں معاملات سیٹل ڈاؤن ہو رہے ہیں شہر اقتدار کے اندر یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ عمران خان نے جو نمبرز بلوک کیے تھے ان کو ان بلوک کر دیا ہے شہر اقتدار کے اندر یہ خبر بہت زیادہ گھوم رہی ہے کہ عمران خان کا رابطہ بحال ہو گیا ہے میں گزشتہ تقریباً تین چار دن سے اسلام آباد کے اندر موجود ہوں اور یہاں پر بڑے کریڈبل لوگ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں وہ لوگ جو مقتدر اداروں کے ساتھ رابطے میں بھی رہتے ہیں کہ عمران خان کا رابطہ بحال ہو گیا ہے خاص طور پر لانگ مارچ ختم کرنے کے بعد عمران خان کا موڈ چینج ہوا ہے اور نمبرز ان بلوک ہوئے ہیں انفومیشن ہے کہ گزشتہ دو دنوں میں عمران خان کے بیانات سے بھی یہ تاثر زائل ہوا ہے کہ اب عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ باقاعدہ ڈریکٹ رابطہ ہو رہا ہے عمران خان لانگ مارچ ٹو کا اعلان کیوں نہیں کر رہے لانگ مارچ ٹو کا اعلان کب کیا جائے گا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے جو میں آج آپ کو بتاؤں گا خاص طور پر چونکہ کل اس کا اعلان ہونا تھا ایک دن پہلے عمران خان کی جو ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں سے ملاقات ہوئی اس ملاقات کے اندر عمران خان نے ایک دو ایسی باتیں کہی ہیں جس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ بحال ہو گیا ہے یہ امپورٹنٹ ایفورمیشن ہے جو میں آپ بتاتا ہوں اصداللہ خان ایک بڑے زبدست جنرلیسٹ ہے میرے دوست ہے صدیق جان یہ تمام لوگ جو ہیں یہ ڈیجیٹل میڈیا کی جو بریفنگ تھی عمران خان صاحب کی وہاں پر موجود تھے اصداللہ خان نے عمران خان سے یہ سوال کیا کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ نے وہ تمام نمبرز انبلوک کر دی ہیں جو آپ نے کچھ دن پہلے بلوک کیے تھے اس پر عمران خان صاحب مسکرا دیے مسکرانے کے بعد عمران خان نے جواب دیا کہ میں اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا نو کمنٹس آپ اگلا کوئی سوال پوچھئے یہ وہ تمام لوگ جو اس کانفرنس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ بتایا کہ اس سوال سے جواب عمران خان صاحب نے دیا اس سے یہ تاثر ملا کہ عمران خان کا رابطہ بحال ہو چکا ہے پھر شہر اقتدار کے اندر جو سینئر لوگ ہیں جو سینئر جنرلسٹ ہیں وہ بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا رابطہ بحال ہے اور عمران خان صاحب باقاعدہ طور پر رابطے میں آپ سے کچھ دیر پہلے میں ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے سینئر رانوما ہے میں نام نہیں لے سکتا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ مجھے بڑی انہوں نے انڈر ٹیبل یہ خبر دی ہے یہ انپورٹن انفورمیشن مجھے تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ سے بھی ملی ہے کہ وہ نمبرز انبلوک ہو چکے ہیں باقاعدہ طور پر میسیجز کے اندر باقاعدہ رابطہ ہوا ہے میسیجز ایکسچینج ہوئے ہیں وہاں سے بھی پیغام آیا ہے یہاں سے بھی پیغام گیا ہے اب لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ عمران خان کیوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں پاکستان کی جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں انفورچنیٹلی یہ بڑی ہارش ریالیٹی ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی حکومت سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کے ساتھ تعلقہ ٹھیک کیے بینا آپ اقتدار میں نہیں آسکتے یہ پاکستان کی سیاسی ڈائنامکس ہیں عمران خان چونکہ پاکستان کی مین سٹیم لیڈرشپ کے اندر آتے ہیں عمران خان اقتدار کے اندر رہ کر وہ کام کر سکتے ہیں جو اقتدار کے باہر رہ کر نہیں کر سکتے اور اگر اقتدار میں آنا ہے تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اٹلیسٹ تعلقات خراب نہیں کرنے آپ ٹھیک بھی نہ کریں لیکن تعلقات خراب نہیں کرنے آپ ویسے ہی تعلقات رکھیں جیسے آپ وہ ادارہ ہے اور آپ پاکستان کی لیڈرشپ ہے آپ کے ان کے ساتھ کوئی ذاتی پرسنل تعلقات نہیں ہونے چاہیے تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے اسی وجہ سے عمران خان کو دو دن پہلے تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے اور کچھ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ مشورہ دیا گیا تھا جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر عمران خان کے دوست ہیں انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ دروازے بند نہ کریں پاکستان میں سیاست کے اندر کبھی بھی دروازے بند نہیں ہونے چاہیے ملاقات ہونی چاہیے اور خاص طور پر ڈائلوگ کے ذریعے جو ہے وہ رابطے بحال ہونے چاہیے اس وجہ سے آپ رابطہ کریں آپ نمبر انبلوک کریں وہاں سے کوئی پیغام آتا ہے آپ اس کا جواب اسی کے بعد لانگ مار جو ہے وہ ختم کیا گیا اب سوال یہاں پر یہ جنم لیتا ہے کہ عمران خان ابھی تک لانگ مارچ ٹو کو اناؤنس کیوں نہیں کر سکے کیوں کل لانگ مارچ ٹو کا اعلان ہونا تھا لیکن عمران خان نے اعلان نہیں کیا کل سمی ابراہیم کے پروگرام میں عمران خان کا انٹرویو تھا وہاں پر بھی عمران خان بہت پور اعتماد نظر آئے بڑے ریلیکس کام نظر آئے یوں نظر آئے کہ شاید ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ قومی اسمبلی نے کب تحلیل ہونا ہے شہباز شریف کی حکومت نے کب گھر جانا ہے یعنی عمران خان کی جو گزشتہ دو دن کی باڈی لینگوی جا ہے وہ کم از کم یہ بتا رہی ہے کہ عمران خان پہلے سے بہت زیادہ پر امید اور اتمنان سے نظر آ رہے ہیں یعنی جلسوں کے اندر ہم دیکھ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کا جو اگریشن ہے وہ بڑھتا جا رہا تھا لیکن جب سے لانگ مارچ ختم ہوا ہے عمران خان صاحب کی پرسنیلٹی کے اندر بڑا ٹھہرا ہوا ہے تحریک انصاف کی لیڈرشپ بڑے کی آدمی جو اب سے کچھ دیر پہلے میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا انہوں نے یہ بتایا ہے کہ عمران خان اب بہت زیادہ پورے اعتماد ہو چکے ہیں چونکہ وہاں پر رابطہ بحال ہو گیا ہے اور عمران خان کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا لانگ مارچ ختم کرنے کے بعد جو چیزیں سیٹل ہونی تھیں وہ ہونا شروع ہو چکی ہیں بیک اینڈ پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اب سوال آتا ہے کہ لانگ مارچ ٹو کہاں پر گیا دیکھئے اگر عمران خان کا رابطہ بحال ہو گیا ہے یہ ایک بہت بڑی تصدیق ہے رابطہ بحال ہونے کی کہ لانگ مارچ ٹو کا اعلان نہیں ہوا عمران خان ایک بڑے مچور سے ایسا دان ہے وہ چھبیس سال کی ان کی پولیٹیکل سٹرگل ہے انہوں نے اپوزیشن میں رہ کر بھی کافی کچھ سیکھا پھر حکومت میں آ کر بھی بہت کچھ سیکھا اب عمران خان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ پولیٹیکلی مووز کیسے کھیلی جاتی ہیں ظاہر ہے پوپولر نیریٹیو یہ ہے کہ آپ لانگ مارچ کریں لوگ یہ چاہتے ہیں آپ سڑکوں پر آئیں انقلاب لے کر آئیں ماریں مار کھائیں لیکن پولیٹیکل مووز حکمران یا سیاست دان زیادہ بہتر جانتا ہے عمران خان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ انہوں نے اگر اقتدار میں آنا ہے یا اپنا مطالبہ منوانا ہے الیکشن کا تو وہ کیسے منوایا جا سکتا ہے وہ لانگ مارچ کے ذریعے منوایا جا سکتا ہے یا ڈائیلوکس کے ذریعے منوایا جا سکتا ہے تو لانگ مارچ ٹو کا اعلان نہ کرنا بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے ایک بہت بڑی بہت بڑا شواہد ہے کہ عمران خان کے ساتھ اب رابطہ ہو رہا ہے مسلسل ہو رہا ہے بقاعدہ طور پر رابطہ کیا جا رہا ہے عمران خان کو میسیجز بھیجے جا رہے ہیں اور عمران خان کے ساتھ جو ڈائیلوکس کا عمل ہے وہ پاکستان میں بڑی زبردست چینج لے کر آئے گا امپورٹن بات یہ ہے کہ آئندہ آنے والے تین چار دن میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا جو سپریم کورٹ ہے وہاں سے عمران خان کو ایک بہت بڑا ریلیف ملے گا میں نے آپ کو گزشتہ دنوں بھی یہ خبر میں بتایا تھا کہ عمران خان جو سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو لانگ مارچ کی اجازت دی جائے یہ دراصل گارنٹی کا عمل ہے جو اب پورا کیا جا رہا ہے یہ گارنٹی کے اندر تیہ کیا گیا تھا کہ آپ سپریم کورٹ جائیں گے سپریم کورٹ کے اندر سے آپ کو اچھا ریلیف ملے گا حکومت کو بھی فیس سیونگ ہوگی سب خوشی خوشی جو ہیں وہ اپنے گھر جائیں گے اور عمران خان کا مطالبہ جو ہے وہ مان لیا جائے گا سو آئندہ آنے والے جنہوں میں بڑا کچھ ہونا ہے پاکستان کی پولٹکس کے اندر اور جو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ آپ کچھ بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کل جو ہے وہ حکومت چلی جائے گے اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے چونکہ پاکستان کی سیاست کے اندر ٹیبلز بہت جلدی ٹرن کرتے ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر کب کون پکڑا جائے کب کون اقتدار سے ہٹایا جائے اور دوبارہ کسی کو اقتدار میں لائے جائے یہ کہنا جو ہے یہ بڑا قبل از وقت ہوتا ہے سو بڑی چیزیں چینج ہو رہی ہیں اسلام آباد کے اندر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وہ رابطہ جو کٹ آف ہو گیا تھا نو اپریل کے بعد وہ بھال ہو گیا ہے میسیجز آئے ہیں میسیجز ایکسچینج ہوئے ہیں ان کا جواب یہاں سے گیا ہے اور اس کے ان جواب کے بعد ایک ڈائلوگ کا راستہ بقاعدہ طور پر شروع ہو چکا ہے انٹری نیکس ٹائم اللہ حافظ